اگر کوئی بھی گاڑی آ جائے تو شاید اپنی ویکل کو نکالنا بہت مشکل اور جب آپ کے پاس بندوں جیسی بائک ہو تو بہت کیرفل ہی یہاں پہ چھلانا پڑتا ہے اب میں ٹرن لے رہا ہوں عجبیر شریف درگاہ کے لئے اس گلی میں پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں گلی میں پوری دنیا سے جو لوگ ہیں فکیر آگا سالیوٹ سبھی میرے ویوئرز میرے سبسکرائبورز اور جو اس ویڈیو کے اترون میرے سے پہلی بار کنیکٹ ہو رہے ہیں ابھی میں ہوں عجبیر میں عجبیر شریف درگاہ اور یہ ایک ہوتل ہے ہوتل کمالین اپنا نام باتا ہو جکے کا ہوتل کا نام باتا ہو ہوتل کمالین ہوتل کمالین کے اندر ابھی رات کو جو براشتے تھا وہ اس ہی ہوتل کے اندر تھا اور انہوں نے دیکھو میرے کو بائک کے لیے الگ سے فیسیلیٹی دی تھی جس کی وجہ سے بائک ابھی اندر ہے اور ان کو کچھ پرابلم بھی فیس کرنے پڑی کی لوگ فوٹوز بغیرہ جادہ کھچا رہے تھے تو دیکھو اس ویکی نے کیا کیا ہے دیکھ رہا شاید 250 روپیز پر فوٹو ٹھیک ہے فرینڈز ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور ہم جائیں گے ابھی جائپور آج میں جائپور جانے کے لیے اجازت دیکھ رہا ہے موسم ابھی ٹھیک ہے بارش رک رک کے آ رہی ہے لیکن اس میں رائٹ کرنا کوئی بہت جادہ ٹف نہیں ہے اور یہ ٹرافک اب جائپور کے لیے جو ہائیوے ہے وہ میں بس یہ جیپ کو کراس کرتے ہی پکڑ لوں گا اور اس کے بعد میں چاہے بارش ہو چاہے کچھ بھی ہو جائپور پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ بنو بہت پاورفل ہے اور بارش میں یہ بہت بیلنسوں کے چلتی ہے ایکشلی بائک بہت ہیوی ہے تو یہ روڈ پہ گرب کر کے چلتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ سپیڈ دینا بہت معمولی سا کام لگتا ہے ابھی میں ہوں جائپور میں اور سبسکرائبر روی تیش اور انگوں کے فرائنڈ بنے اب یہاں سے ہم لوگ جائیں گے ڈیلی دیلی کے لیے جو روٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگی نہیں رہے کہ یہاں پہ کوئی بارش ہوئی ہے بارش تو ایکشلی ہوئی ہے کیونکہ آس پاس دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ اکتب گرین ہے گرینری بہت زیادہ ہے فرینڈز جو کچھ ایک باتیں مجھے بہت امپورٹنٹ لگیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی نئے رائیڈرز اس طرح کی رائٹ کے لئے آ رہے ہیں اور ان کو مجھے بتا دینی چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ رائٹس میں پہلے سے کر رہا ہوں ہاں لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی جھگیور کی آواز میں ابھی ہوں پتھان کوٹ کے اندر اور ابھی تک جو ڈسٹینس رائٹ تھا جو ممبئی سے لے کے ہمیں کرنا تھا وہ پورا اولموسٹ ہو گیا ہے اور کل سبح سے جو رائٹ اب شروع ہونے والا ہے وہ ایڈونچر رائٹ ہوگا اور جو بھی سب مجھے ہیں وہ کل سے شروع ہونے والے ہیں اب کل سے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بہت مزیدار ہوں گی نیچر بہت جیسا نیچر ہونا چاہیے ویسا نیچر میں آپ کو دکھا پاؤں گا اور کیمرے کو بھی کام کرنے میں مجھا آئے گا بائک کو بھی چلنے میں مجھا آئے گا مجھے بندوں کو چلانے میں بھی مجھا آئے گا اور سب چیزوں میں مجھا آئے گا آپ کو آنے والے ویڈیوز دیکھنے میں بھی مجھا آئے گا لیکن کچھ ایک باتیں جو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنے چاہیے وہ یہ کہ جو بھی نیو رائیڈرز ہیں کیونکہ ابھی بلوکس دیکھتے ہیں وہ کہیں رائیڈر ہیں ہی سہی تو ان کو رائیڈنگ کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن جو کچھ نئے لوگ ہیں یا جو ایک نئی رائیڈنگ سیکھ رہے ہیں ایڈیوز سپورٹس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں یا ٹیورنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ میں نوٹ کر رہا ہوں پہلا کبھی بھی کسی بڑے ویکل کو اگر بارش ہو رہی ہے اور کلائمیٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ uncomfortable feel کر رہے ہو تو کسی بھی بڑے ویکل کے پیچھے جیسے ٹرک ہو گیا یا کوئی car ہو گئی بڑی ایسی بھی ہو گئی ان سب کے پیچھے مجھ چلو ہوتا گیا ہے کہ وہ جب کوئی روڑ کے اندر ایک گڑھا آتا ہے تو ان کے پاس چار پہیے ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں اس گڑھے کو لے کے نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو follow کر رہے ہو تو آپ اس گڑھے کے اندر جا سکتے ہو بارش میں تو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ گڑھے کی depth کیا ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلتا ہے لیکن بڑی ویکل جو ہوتے ہیں وہ ایک بار کو نکل سکتے ہیں two wheeler کا وہاں پہ بہت برا accident ہو سکتا ہے تو بڑی ویکل کو follow آپ کو نہیں کر رہے ہیں دوسرا اگر آپ کو چلاتے چلاتے میں تھوڑا سا بھی ایسا لگ رہے گی کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگ رہے گی مطلب اب اندر سے تھوڑا سا tight feel کر رہے ہو اور من ایسا کہہ رہا ہے کہ نہیں یار ڈسٹینس بہت زیادہ ہے پچاس کلومیٹر اور کر لیتا ہوں سو کلومیٹر اور کر لیتا ہوں یا بیس کلومیٹر اور کر لیتا ہوں اور پھر جا کے میں چائے پیوں گا یا کافی پیوں گا یا جو بھی مجھے ریلیکس کرنا ہے وہ میں کروں گا یہ سب مز سوچو آپ کو جبھی بھی انکم فٹی بھر فیل ہوتا ہے آپ صرف دو پاس دس کلومیٹر کے اندر ایک ایسے جگہ دیکھ لو جو سیف ہو جہاں پہ آپ اپنی بھائی کو ٹھیک سے کھڑا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرو اور رائیڈ کا پورا انجوائے کرو پورے مجھے لو کیونکہ رائیڈ آپ بار بار ایسے نہیں کر سکتے ہو تو جو بھی رائیڈ آپ کر رہے ہو اس کو پوری طریقے سے انجوائے کرو اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہریان بھی گائے ان کے جو سنگھ ہیں وہ جیسے میں نے کاجی رنگا کے ویڈیو میں آپ کو دکھائے تھے ایسے ہی ان کے سنگھ ہیں لیکن یہ گائے دیکھنے میں ویسی ہیں لیکن بہت کول کاؤز ہیں دوستو جب میں مومی سے نکلا تھا تو اندر سے ہیجیٹیشن تھا کہ بارش اگر آئی تو پینیرز جو میں نے سیٹ کیے ہیں جو یہ دیکھئے پینیرز یہ در رکھے ہوئے ہیں تو پینیرز کو لیکے میں بہت جیدہ وہ تھا کہ میں نے ابھی تک اس طرح کے پینیرز یوز نہیں کیے تو کیا یہ پینیرز میرے کپڑوں کو یا میرے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے تو میں بہت کنفیوز تھا تو میں نے پتہ کیا کیا دیکھو جب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنڈز ابھی میں نے دیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو میرے پینیرز ہیں تو ابھی ان کا ایک واترپروفنگ کا ایک ٹیش لے لے دیں کیونکہ راستے میں بارش مل سکتی ہے کیونکہ یہ رینی سیزن ہے اور جو میرے گیجٹس ہیں لیکک میرے کامیرے کا سیٹ اپ یا لیپ ٹاپ ہو گیا لیپ ٹاپ ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہیں تو میرے کپڑے ان فیکٹ کی وہ گیلے نہ ہو جائے کیونکہ ایک بار گیلے ہو گئے تو بینٹ بجنے والی ہے تو اس کا ٹیش لینے کے لیے میں نے ایک چیز سوچی جو گاٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہے کی اس کو پہلے میں کھول لیتا ہوں اور یہ پیلو ہے پیلو کو ہم اس کے ادھر ڈال دیتے اور اس پر کر دیتے ہیں یہ وہ گیا لک سیکنڈ اور یہ دوسرا والا ہے اس کو بھی میں کھول لیتا ہوں پریس 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 پل گیا ہے اب یہ آریڑی کور کے اندر ہے پکیا پیلو تو میں اس کو نکال دیتا ہوں پولکنگ سے اور اس کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اب یہ فاٹو پروفنگ ٹیسٹ کے لئے تب تیار ہے اور دیکھو ابھی میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے مجھے نیکر پینے گیانا چاہیے میرا چیز گلا ہو جائے گا فیٹ نا ہل جس کم تو اب یہ پر اس کو چاہل کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے 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 ایک شاہر مجھے لگتا ہے 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 اندر کو بھی لے لو کلوس تکیہ دیکھ لیں اور تو فائنلی یہ سکسس فول ہے یہ مجھے لگتا ہے پانی اندر بالکل بھی نہیں گیا ہے سو پانیرز وٹر پروف ہے یہ بات کنفرم ہو بھی تو اب میں اپنا لیکٹاوپ اپنے کپڑے جو بھی بھی سالی چیزیں وہ ان پر کرس کر کے اس کے اندر ڈال سکتا ہوں اور یہ پاس ہو گیا ہے فرنڈز جتنا میں نے بھی نوٹ کیا وہ اس رائٹ کے اندر جیسے میں آپ کو ہے وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک جنرل سام ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جیسے میں آیا تھا تو ممبئی سے جب نکلا تو پہلے ہم نے گجرات کراس کیا گجرات میں دو راستے ایک حلول ہو کے بھی ہے اور ایک آپ احمد آباد ہوتے ہو بھی آ سکتے ہیں حلول میں یہ پرابلم تھا کہ بارش بہت زیادہ گری ہے تو روڑوں میں بہت زیادہ گڑے ہو گئے ہیں اور ہیلپ کے لئے وہاں پر بہت دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے ایسا میرے سبسکرائبرز نے مجھے اپ ڈیٹ کیا تو میں نے احمد آباد وایا احمد آباد آنا سہی سمجھا اور احمد آباد کا جو ٹرافک تھا مطلب وہ بہت زیادہ ویسا تھا مطلب 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 جو بھی سیچوشن آتی ہے اس کو میں فیس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں مجھے لینے کی کوشش کرتا ہوں بارش کا میں نے پورا مجھا لیا پوری طریقے سے میں نے ہارڈکور بارش کے اندر اتنی جیادہ بارش تھی لیکن پھر بھی میں نے بائک کو رائیڈ کیا اور اندر سے میں ایک دم کمفرٹیبل تھا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک جو میں نے واتر تریسٹ کیا تھا واترپریفنگ ٹیسٹ کیا تھا اپنے پینئرز کا وہ میں نے آپ کو دکھایا تو مجھے پتا تھا کہ میرے پینئرز کے اندر پانی نہیں جانے والا ہے تو بہت کمفرٹیبل ہی بہت کمفرٹیبل ہی تو نہیں کیونکہ رائیڈ بہت نفتا لیکن ایک دم ڈرائے اندر سے جو میرا سامان تھا اس کو لے کے میں اجمیر میں اجمیر شریف جو میں درشن کرنے کیلئے گیا تھا تو وہاں ایک ہوتل کے اندر میں پہنچ پایا اور اس کے بعد اجمیر سے جب میں نکلا تو اجمیر سے نکل کے جاپور تک تھوڑ تھوڑی بارش تھی زیادہ نہیں اس میں بہت اسموث رائیڈ ہو گیا لیکن جاپور کے آگے ابھی تک تو مجھے پتھانکوٹ تک بلکل بھی بارش نہیں ملی ہے اور اوپر ہے یا نہیں ہے وہ شکل کا جو بلوگ ہوگا اس کے اندر میں اپڈیٹ کر دوں گا ہاں لڈاک جو ہے وہ رین شیڈویں گے رین شیڈنگ اریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے پہاڑ ہیں پانی کے جو بادل ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہاں پہ بارش اگر ہوتی بھی ہے تو سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے اور بارش کا ہوتی ہے وہاں پہ برف جیدہ پڑتی ہے اس نے جیدہ ہوتا ہے تو کہنے کا میننگ یہ ہے کہ اگر ہمارے وہاں پہ بارش شروع ہوتی ہے جون جولائی اگر سپٹمبر میں تو لڈاک میں اگر شروع ہوگی تو وہ ہوتی ہے اکٹوبر کے اندر تو ابھی گولڈن پیریڈ ہے لڈاک ٹرائیول کرنے کے لئے لڈاک وزیٹ کرنے کے لئے لڈاک کو ایکسپلور کرنے کے لئے اگر آپ لوگ کچھ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں میرے بیچز میں آنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو جوائن کر لیجئے میرے گروپ یا اندیوزل آ رہے ہیں تو اندیوزل آجئے کوئی گائیڈنس چھیئے کسی طرح کی ہلپ چھیئے تو بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں آپ کو جو بھی میری طرف سے انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ میں اور جو بھی ایک دم اپ ڈیٹس رہیں گے وہ جلدی سے جلدی اپ ڈیٹس بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ گولڈن پیریڈ ہے سپٹمر لاست ہے تو جلدی سے جلدی اپنے بیچ آبوک کر لیجئے اور اپنے رائٹس کو انجوائی کیجئے ایڈونچر و سفٹی جوڑے رہیں گے میرے چینل کے ساتھ کیپ رائیڈنگ و لائف بی سیمپل بی نیچورل بی نیچورل